اچھا تو آپ کے والد صاحب پرویز کھٹا وزیر دفاع بھی رہے سی ایم کے پی کے بھی رہے بہت سی دوسری حکومتیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے طاقت نہیں ہوتی ڈیسی این میکر نہیں ہے وہ تو اس پر آپ کیا کہیں گے آپ کے والد صاحب کس حد تک شریف ہے کیا کوالیٹیز ہیں جو آپ ہماری عوام کو ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بہت کم بھولتے ہوئے ان کو دکھا جاتا ہے بڑی پوائنٹ کی باتیں کرتے ہیں تو بتائیں ان کی شخصیت کے کس پہلو کھولیں بابا کو لوگ کہتے ہیں کہ بابا بوٹ غسوناک کی پیشنیٹی بابا کی ایکسپیننس اتنی ماشاء لہوچی کی ہے کہ اگر ان کو جیسی بننے ایک سنٹینس شروع کرتے ہیں تو ان کو پریسے پتہ ہوتے ہیں کیونکہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیسے ہوتا ہے تو میں نے فیو ورڈ سے اس وجہ سے کیونکہ دینوں کہ کیا مسئلہ کیسے ہنڈل کرنا ہے تو وہ ڈیریکٹ لوگوں کو ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں اور جو کام کر سکتے ہیں سیدھا بولتے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں اور جو نہیں ہو سکتا تو وہ بھی ڈیریکٹ بول دیتے ہیں کہ یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کام یا غیر قانونی اس طرح کے اس میں مسائل ہے اور باقی جو آپ نے ڈیسیجن میکن پاور کیا ہے تو ماشاء لہو بابا ہم بہت ہے بابا کو ٹھیک ہو غلط میں فرق بھی نظر آتے ہیں کیونکہ تجربہ بابا کو اگر آپ کو میں بتاؤں کہ بابا نے ہمیں گھر میں میں نے کبھی دس بجے سے پہلے بابا کو گھر پی نہیں ہے دس گیارہ بجے پوری زندگی میں مجھ بابا کو یہ نہیں پتے کہ میں کیا کھا تو میں کیا نہیں کرتا لیکن بابا کو یہ پتے کہ نوشہ رہے کہ اپنے حلکے کے اپنے صبح کے لوگ کس طرح کیا ہوں کس طرح کی نہیں ہے تو یہ ڈیڈیکیشن ہے اور اس وجہ سے میں نے فیو ویڈز ہے بابا کو ان کو پتے کہ کیا کس طرح ڈیسائیڈ کرنے ہو کیا ڈیسیجن دینے ہو گھر میں گھسے والے ہیں پیار بھمپ سے چلنے والے ہیں کبھی زندگی میں نے آپ کو ڈانٹا ہو یا آپ کا کچھ اور بننے کا خواب ہو یا والد صاحب کی طرف سے ہو کہ سیاست کے اندر آپ انٹریل کریں یا آپ کا اپنا انٹریسٹ ہے سیاست تو اپنی انٹریسٹ ہی بابا کو تو خواب تھا کہ پڑھے لکھے اور ملکی خدمت کرے ہو لیکن وہ اپنے حالات کی ہو جیسے اپنی انٹریسٹ کی ہو جیسے آپ کے ساتھ کیسا تھا کبھی مار کٹائی زندگی میں آپ کو کبھی بابا سے مار پڑی ہو ڈانٹ تو پڑتی ہے وہ تو بیٹے ہیں غلطیاں تو ہوتی نہیں لیکن کبھی مار کٹائی بابا اس طرح کے انسان ہی نہیں ہے کہ مار کٹائی کرے ہیں بابا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اگزامپل سے سمجھے تو کبھی ہم جب غلطی کرنے تو اگزامپل لیتے کہ یہ غلطی نہ کیے کرو وہ نہیں ہے تمہارے سوٹو کو تو وہ ہر بیٹے کھاتا ہے باب سے تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں عمران خان تیرے جانسان عمران خان تیرے جانسان عمران خان خان خٹن عمران خان خٹن عمران خان خٹن عمران خان خٹن اچھا یہ تعلیہ ہے کہ آپ زندگی کے بڑا خواب جو آپ چاہتے ہیں پورا خواب ماشاءاللہ سابق ایم پی بھی رہ چکے ہیں لیکن کوئی مشن تو ایسا ہوگا کہ کوئی بڑی اچیفمنٹ خواہش رکھتے ہیں بہت ساری بہت ساری کوئی منسٹری کی بڑی خواہش کوئی بڑے منسٹری یہ لیے میرے پاس منسٹری ہونے چاہیے منسٹری کی خواہش نہیں ہے کیونکہ جب سے میں پیدا ہوں ماشاءاللہ شکر عمداللہ بابا جب سے مجھے یاد ہے منسٹری ڈیفرنٹ منسٹری آپ گزار رہے ہیں آپ کی آپ کیا خواہش رکھتے ہیں میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جو شرمناک جو ہم آج اس مور پر پاکستان کھڑے کہ افغانستان جیسے ملک جس نے کبھی امن کے ایک زندگی میں ایک دن نہیں دیکھا ادھر ڈالر ایٹی ایٹھ روپیز کا یہاں پہ دو سو آسی روپے کا انڈیا میں ہمارے ساتھ آزاد ہوئے بلکہ ہمیں ایک دن بڑے ان سے ہمیں ایک دن پہلے آزاد ہوئے انڈیا میں ڈالر ففٹی نائن روپیز سکسٹی سمٹنگ روپیز کے یہاں پہ دو سو آسی روپیز تو میرا خواہب یہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں ملک میں اس ملک میں ایسی سستے مول لے کہ ایسی زندگی دیکھیں کہ یہاں پہ صرف خوش آلی ہو سب لوگ ایک دوسرات خوش رہے تو وہ یہ خواہب ہے پاکستان کیلئے تو آپ نوجوانوں میں شمار ہوتے ہیں آپ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مران خان جو باتیں کرتے ہیں اگر آئے پانچ سال کے لیے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں جس طرح ملاشیہ کے مہاتیر محمد ملے بڑے بڑے لیڈر ملے آپ سمجھتے ہیں کہ مران خاند کے اندر ایسی قوالیٹیز ہیں کو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں بلکل بدل سکتے ہیں خان صاحب ان کی تو میں اگر پھر بتاؤں گے ان کے خان صاحب کو ٹوپے پہ شروع ہو گئے تو ہم پہ گھنٹوں لگ جائیں گے خان صاحب کے قربیانے نہیں ختم ان میں بالکل قوالیٹی ہے آج میں جو یہاں پہ کھڑے ہو کہ باتیں کروں اتنے لوگ جو جز میں کھڑے ہیں تو یہ سب یہ خان صاحب کی شہور دوجی ہے انہوں نے سب کو اس وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے اور یوت کو سب کو میرے یہ پیغام ہے بلکہ سب ایکٹیو ہے سب اس وقت شہور سب کو مل چکے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہے اور کس کن کے ساتھ کھڑا ہونے ان کے خلاف کھڑا ہونے تو شکر ہم دلی خان صاحب کے لئے جان قربان کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو آپ سے سوالاں گے اگر وہ کہے عمران خان تیرے جان حسان بے شمار بے شمار عمران خان تیرے جان حسان بے شمار بے شمار عرویس خان کھڑے زندہ عرویس خان کھڑے زندہ یہ بات میں انبعیس روکے بتا دوں گے میرے والد صاحب کل رات کے یہاں پہ تین بجے پہنچے اور صبح کے سارے آٹھ بجے خود یہاں پہ ٹرینٹ پہ خود کیمپ پہ موجود تھے جب اگر میرے والد صاحب میں پہ کھڑے ہوں گے تو زریبت ہم کدھر پیچھے آٹھ سکتے ہیں ملاقات ہوئی آپ کی مران خان سے اندر کوئی کسی قسم کی یا والد صاحب کی ہوئی ہے انہوں نے بتایا ان کے چہرے کے تاثرات کیا تھے گھبرائے ہوئے تھے یا خوش تھے بہت زیادہ خوش تھے اس طرح کوئی بات ہوئی ہے بابا کی ملاقات ہوئی کیا بتا رہے تھے خوش تھے ایسے حالات میں کہ بھئی میں میری جو خواہش توی ویسا دوسری جماعتیں کر رہی ہیں مجھے ووڈ بینک زیادہ پڑے گا زیادہ کسریت میلے گی جانے کہ کیا ان کے تاثرات یہ ٹوپیک پہ خان صاحب نہیں چھے خان صاحب یہی چھے رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے مجھے کوئی نیتر نہیں لگتا کیا کہ خان صاحب اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں انہوں نے جو قربانی دینی ہے وہ اللہ کی راہ میں اور پاکستان کی طریقے کیلئے دینی ہے تو وہ کبھی نہیں گھب رہتے اور اوپر سے خان صاحب تو خوش ہوتے وہ انٹیسپیٹ وہ کرکٹر رہ چکے مقابلے وہ دیکھ چکے تو ان کو یہ مزہ آتا ہے یہ انجوئے کرتے ہیں کہ یہ مقابلے ہو رہے اور انشانیشنوں کو اور حمد ملتی ہے اس چیزوں سے بس یہ ڈیریکٹ ان کو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا میں سب پاکستان عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ بس اب ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ملک دیکھیں کہوں پہ آکے کھڑا ہو گیا بہت زیادہ شرم کا شرمناک واقعہ تھا کل کا کہ پورے دنیا کے انٹرنیشن میڈیا میں چلا گیا کہ ہمارے ملک کا ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح کی رفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کے مطالق تو میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ انہوں نے اپنے موز سے خود اتنی غلط باتیں نے کہا لیا کہ اب ان کو میں کیا کونٹریٹ کروں سب نے ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں صرف میرے یہ پیغام ہے کہ یہ گھڑیاں یہ جو کیس جو خان صاحب پر بنے ہوئے ہیں یہ گھڑیاں اور بھی آ جائیں گی لیکن خان صاحب جیسا لیڈر ہمارے ملک میں دوبارہ نہیں آئے گا یہ ہماری کمی ہے انیس سو پورٹی سیون سے جب سے قیادی عظم گیا ہوئے اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آئے گا جس کے پیچھے پوری پاکستان کھڑی ہو سکے آج وہ ہمارا موقع ہے کہ اس لیڈر کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائے باقی ان کی باتیں جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو اگڑور کرنا چاہیے کیونکہ بہت ہم ان کی سن چکے بہت ہم کے ان کے ڈرامے دیکھ چکے کیونکہ ان کے صرف باتیں ہوتی ہیں امنی کام ان کا آگے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک ہمارے لیڈر ہے چکے خان صاحب ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کی قربانیاں اگر آپ گننی شروع کرے تو اب میرا یہاں پر گھنٹوں لگ جائیں گے ان کی قربانیاں گھنتے گھنتے خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی آپ نے کیا ان کے اندر خصوصیات دیکھیں ہماری عوام کو بتائیں کہ جب آپ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا چیز دیکھی آپ نے ان کے اندر خاص چیز جو آپ کو نظر آئی ہو خان صاحب کی جنونی تو ہم سب یہاں پر جو کھڑے سب ہے سمیت سارے پاکستانی یہ ریکھیں خان صاحب سے میری ملاقات ہے دوزر تیرے سے لیکن اب تک رینڈمی کئی کئی ہوتی رہتی ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو خان صاحب ٹی وی پر بولتے وہی خان صاحب دن رات گھر میں سب کے ساتھ وہی بات گفتوکو کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ میں جب بھی ملوں کہ چاہے جس ہو کی جو بھی ملوں خان صاحب نے صرف یہی بات دو رہی ہے کہ پاکستان کیا کیا ہوگا اور پاکستان کی خدمت کیسی ہوگی تو خان صاحب کی دل میں ہمیشہ یہی ڈر ہے اور یہی غم ہے کہ پاکستان کی ترقی کب ہوگی کس طرح ہوگی اور کون کرے گی ہے پولیس گرفتار کرنے آئی تھی خان صاحب کو پتا تھا کہ اس طریقے سے پولیس کی نفری آئے گی گھر کے گیٹ تک اور پھر اس کے بعد جو ریاکشن آیا عمران خان کی جو اپنی سیکیورٹی تھی ان کی طرف سے آیا آپ نے دیکھا ہویا کہ عمران خان کی سیکیورٹی باہر بھی آگی تھی گھلکت بلتستان کی بندوقوں کے ساتھ گنوں کے ساتھ تو ایسے لہترہ جیسے فائلنگ ہوئے گی کیا خان صاحب کو ان معاملات کا سارا پتا تھا ان چیزوں کا اگر ہم ایکسپیٹ کرے ہوتے کہ ان کی اٹیک آتا ہے یا خان صاحب کو ایکسپیٹ کرے ہوتے تو یہاں پہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے